ابھی دل نشین ہے سما پیا میرے چار اور بہار ہے بہت حبزورت لکھتا ہے ابھی ہیں ستاروں کے قافلے میرے روز و شب بینکار ہے تجھے کیا خبر میرے ہم سفر میرا دل نشین تیرا پیار ہے نہ ہی جیت سے نہ ہی مات سے موہے ڈر لگے اسی بات سے تیرا ہاتھ چھوٹے نہ ہاتھ سے تیرا ہاتھ چھوٹے نہ ہاتھ سے اس گھر سے مجھے صرف میری ماں نکال سکتی ہے بات کی اجازت دوں گا کہ وہ میرے خاندان کی خوشیوں کو تحسن ایس کرتا ابان میری ایک بات غور سے سن دو تم اپنے بابا سے اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کروں گے جو کرنا ہوگا میں خود کروں گی ابھی دل نشین ہے سما پیا ابان تمہارے بابا نے جس لڑکی کو تمہارے لئے پسند کیا تھا وہ یہی تو ہے میں آپ دونوں سے سخت ناراز ہوں جب آپ لوگ لاسٹ ٹائم ٹرکی کہتے آپ نے پرومیس کیا تھا کہ نیکس ٹرپ پہ مجھے لے کر جائیں گے اور بابا آپ نے یہ بھی کھاتا کہ آپ مجھے ورل ٹور پہ لے کر جائیں گے آپ دونوں پھر جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لے کر جا رہے ہیں مجھے تمہیں یاد نہیں ہے مجھے تمہیں پیپر ہو رہے تھے نا تو اب تو نہیں ہو رہے نا میرے اگزیم اب تو میں جا سکتی ہوں بیٹا ہم نے سوچا کہ تم یہاں رہ کے زیادہ انجوائے کروگی بنسبت اس کے کہ ہمارے ساتھ ایک بے رنگ سے بزنس ٹوپ پہ جاؤ یہاں زیادہ انجوائے وہ کیسے بیٹا موئیس کے ساتھ تم لوگوں کی نئی نئی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور یہ دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جا کے کیا کروگی میری جان تو موئیس کے ساتھ گھومو پھرو اور ہاں ایرمیبر مائی پرومیس تو ورلڈ ٹوئر پہ ضرور جاؤ گی لیکن اپنی شادی کے بعد اور وہ بھی موئیس کے ساتھ بابا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ دونوں کی جگہ کوئی اور لے سکتے ہیں میں تو آپ دونوں کے ساتھ خوش ہوں پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے اور اب میں وہی بات آپ سے دوبارہ کروں گی کہ لڑکیوں کو اپنے ماباپ سے اتنا اٹیچ نہیں ہونا چاہیے آگے چل کے مشکلات ہوتی ہیں آپ کو ہم دونوں کے بغیر رہنے کی عادت دہلنی پڑے گی نو، نیویس میں نے موئیس کو بھی بتاتی ہے کیا بتاتی ہے یہی کہ شادی کے بعد میں آپ دونوں سے روز ملنایا کروں گی اور جب میرا دل چاہے گا میں سٹے بھی کروں گی پرومیس آئے اوپن ہارٹ سرجری تو بہت رسکی آپریشن اٹھا ہے نا ظاہر ہے رسک تو ہے اس میں دل کا معاملہ ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے رانہ کو بڑا ناس تھانا اپنی چمکتی قسمت دولت احشو آرام ان سب پر لیکن یہ مل کر بھی آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے اب جا رہی ہیں اپنا علاج کروانے دولت احشو آرام اولاد سب چھوڑ کر شکر کرتی ہوں گی ہم جیسے رشتدار پیچھے موجود ہیں ورنہ نوکروں پر یہ سب چھوڑ کر پاہن جاتا ہے امی ہم کچھ عرصے نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں گلے کے ساتھ کتنا مزہ آئے گا نا چار دن کے چار نہیں پھر اندھیری رات ہے ایک مہنے کے بعد جب رانہ چاچی واپس آئیں گے نا پھر یہ ہی مو لے کے واپس آ جانا اور کہنا انگول کھٹی ہے بسے کب ہے؟ تم نے بھی تو یہی کچھ سوچا ہوگا نا مو اس سے اپنی منگنی نہ ہونے پہ امی دیکھیں پھر مجھے تانی دے رہی ہے پہل اس نے کیا امی چھپ کرو تم دونوں حد ہوتی ہے گلے اور وہ اس کو تمہیں خود ہی دیکھ لوں گی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی اس ایک مہنے میں دونوں کا دماغ درست کریں تم تو دور رو ان سب معاملات سے سمجھی مجھے پہلے کی طرح شرمندہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے حسو مت تمہیں گلے رانہ کے علاج اور بیماری کے بارے میں کچھ نہیں پتا ٹھیک ہمیں ٹھیک ہمیں ٹھیک ہمیں ٹھیک ہمیں وستیوس کانی ایسا کسی ہے آپ میں بالکل تھییک آپ کسی ہیں میل کل تھییک حوبي چینج ہو گئی ہے کیا ٹھیک گانے سنے جاiding نہیں wouldn't فوترگر ہی فٹورفی سف میری حوіб نہیں بلکہ میرا پیشن بھی ہے heartfelt مجھے ایسا بندہ جب ایک دفتہ کسی سے تعلق چھوڑ لیتا ہے تو ساری امبر توڑتا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ کیا 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 رہی ہیں شام کے ٹائم پہ آپ صبح آتی ہیں ہاں گھر پہ بور ہو رہی تھی تو سوچا کے جوگنگ پہ آتی ارے وہ پکچر سپرنٹ کروالی انگیجمنٹ کی کیسی آئی ہے بہت خوبصورت بہت پیاری I mean آپ دونوں اتنے اچھے لگ رہے تھے آپ میں بھی تصویریں اچھی کیسے نات یہ تو ہے ہم دونوں بھی اچھے اور ہمارا فوٹوگرپر بھی بہت اچھا سیک بات کچھو آپ کا گھر تو مویس کی بلاک میں تو اتنی دور اس پارک میں کیوں آتے ہیں آپ میری روح ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں رہتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تلاش یہاں کی ختم ہو جاتی ہے میں ہر دفعہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا کبھی وصلے آر کبھی انتظار آپ آرٹس لوگ بہت مشکل مشکل ورڈز یوز کرتے ہیں انتظار تلاش خید اتنی دور اس پارک میں آتے ہیں تو میرا گھر بھی بہت گریب آپ میرے گھر آئیے گا سلطانی بھی بہت اچھی چائے وراتی ہیں اور ویسے بھی اب ہم لوگ سٹرینجرز نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کو مویس کی تلو جانتے ہیں کیا سوچنے لگے کچھ نہیں پس یہ سوچ رہا تھا کہ میری اتنا اچھا دوست ہے پس سوالے سے اب بھی میری دوست ہی nice to meet you you too chai پینے ضرور آئیے گا sure i will see you آپ کیوں بہم پال رہی ہیں اپنا حلاج کروا کے صاحب کے ساتھ آپ پوری خیریت سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم سب مل کے خوشیاں منائیں گے زیورات اور مالی معاملہ تم نے کم لکھ رکھیں برا نہ ماننا میری بات کا میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے ایسے معاملات کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے بابا 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 اپنی روٹین کو تھوڑا چینج کرو اب تم بچی نہیں رہی ہو تمہارے بابا نے تمہاری تربیت میں ہمیشہ اپنی مرضی چلائی ہے لیکن آج مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو رہا ہے مجھے ان کی ایک نہیں ماننے چاہیے تھی تمہیں دنیا کی اونچنیش کے بارے میں سمجھانا چاہیے تھا ہم آپ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں سمجھا رہا not a single word بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو میرے اور بابا کی جانے کے بعد اس گھر کو اور اس گھر میں اپنی امپورٹنس کو سمجھنا زندگی میں اپنی ذمہ دانیوں کو سمجھنا اور انہیں بہانا بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پر اس وقت جب ایک لگی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ماما جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی مجھے کچھ نہیں سمجھانے والا اور شادی کے بعد میں آپ کو کال کر لیا کروں گی سادی چیزیں پوچھ لیا کرو اب خوش کس کا فون تھا ہمہ مویس کی بعد میں بات کر لیے ابھی آپ بات کر رہے ہیں نہیں بیٹا مویس اب تمہاری چندگی میں بہت امپورٹنس ہے جاؤ اس کی کودا کے رسیف کر بیگم صاحبہ آپ کیوں بہم پال رہے ہیں اپنے حلاج کروا کے صاحب کے ساتھ آپ پوری خیریت سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم سب مل کے خوشیاں منائیں گے سلطانیوی بس آپ میری بیٹی اور میرے گھر کا خیال رکھ لے گا آپ بالکل بھی فکر نہ کریں بیگم صاحبہ آپ کی بیٹیا کو اور آپ کے گھر کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور آپ کو نصر بط سے محفوظ رکھیں بس آپ روئیے مت مسکرا دیجئے ایسی ڈیوی ڈیویے آپ رویے یہ بہت سبا دست بات ہے بہت آچھا ہوا کیا سبا دست کیا اچھا میرے ماں بابا مجھے ایک مہینے کے لئے چھوڑ کر جا رہے اور تم کہہ رہے سبا دست یوےیے آپ رویے سبا دست نور تم تسویر کا صرف ایک رکھ رہے ہیں دوسری ساید نہیں دیکھ رہے ہیں یاید پورا ایک مہینہ میں اور تم اکلے جب چاہے مل سکتے ہیں انفیکٹ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آفیس سے سیدھا تمہاری طرف ہی آ جائے کروں اور رات کا کھانا مل کر کھا لیا کریں گے اب بتاؤ کیا کہتی ہے تو مویز میرے ماں بابا نے کبھی بھی میرے پرسٹکشنز نہیں لگائیں ان کو مجھ پہ بھی بہت ترسٹ ہے تم پر بھی اور ہم تو ان کے پریزنس میں بھی مل سکتے ہیں تو تم ان کے جانے پہتے ہیں خوش کیوں ہو رہا اچھا بابا نہیں ہوتا خوش are you happy now اچھا لسن میں سوچ رہا ہوں کہ مام اور ڈیٹ کو بتا دوں ہو سکتا ہے ہم لوگ تمہاری طرف انکل آنٹی کو ملنے ہیں ٹھیک ہے see you bye bye ایک بات یاد رکھنا رانا یہ جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یہ رشتہ داروں کا نمل بدل نہیں ہوتے بابی آپ ایک گلت سمجھ رہی ہیں اس گھر کی اور گلے کی تمام ذمہ داری میں سلطانی بھی کے نہیں اللہ کے بعد آپ ہی کے حوالے کر کے جا رہی ہوں تو سلطانی بھی کیوں تو میں اس لیے سمجھا رہی تھی کیونکہ گلے اس سے بہت زیادہ اٹیشٹ ہے اور ویسے بھی آپ کو تو اپنے گھر کی اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں آرے نہیں نہیں تم اس کے فکر نہیں کرو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو تو میں کچھ افسر کی یہ بھولی جاؤں گی بس تمہارا گھری پیش نظر ہوگا اور ہاں وہ زیورات اور مالی معاملات تم نے کنے لکھ رہے کہ ہیں دیکھو برا نہ ماننا میری بات کا میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اسے ایسے معاملات کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے بھابی میرے اکاونٹ کی تمام ڈیٹیلز اور لوکر کی چابی سب کچھ گلے کے پاس ہی ہے وہ نہیں تو گلے کے پاس ہی چاہیے لیکن گلے کو ایک بات سمجھا دینا کہ سلطانی بھی پہ زیادہ بھروسہ نہ کرے ہر اہم معاملات کی اجازت وہ مجھی سے لے ماما 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 یہ خود اخر بیٹیا کیا ہوا سلطانی بھی بہت سکیری سا ڈریم دیکھا ہے میں بتا ہوا نہیں سکتی آپ کو اب 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت بتائیں مت بتائیں دراؤنے خواب یاد کرنے کے لئے نہیں بھلانے کے لئے ہوتے ہیں کیوں آتے ہیں دراؤنے خواب بیٹھا جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے خواب میں آکر ڈھر آتا ہے بیگم صاحبہ تو روزانہ رات کو تمہیں آیت الکرسی پڑھ کے دمکیا کرتی تھی ہماری اکل بھی دیکھئے ہمیں خیال ہی نہیں رہا آج کے بعد روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے ہم آپ کو دمکیا کریں گے اب آپ لیٹ جو ہم آپ کے پاس ہیں شامل 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 موسیقی 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 یہ بچیاں کب لوٹیں گی جھانگیر صاحب گلے گھر لوٹے گی تب ہی تو وہ اس کے ساتھ گھر آئیں گی میری سادہ لوگ معصوم بچیاں انہوں نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی نہ انہیں خرافات سے کوئی دلچسپی ہے خیر خیر سے آپ کے بھائی اور بھاوج گھر لوٹے تو مجھے سکون کا سانس ملے مجھے صاحب ڈر لگنے لگا ہے خوف آتا ہے ایسا نہ ہو کہ ان کے لوٹنے تک گلے انہیں اپنے رنگ میں رنگ ایسی بات کر دیں گلنور کوئی پرائی بچی نہیں ہمارے گھر کی بچی اور بھاپی نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی خدا ہماری غلط فہمیوں کو سلامت کرتی میرا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتی میری سادہ معصوم بچیوں کو باہر کی ہوا لگے اور وہ پرائے لڑکوں کو ساتھ باہر گھومے پھرے ہسی مزاگ کرے مورڈن ازم کے نام پر بیجا آزادی کی قائل نہیں ہوں میں جیسا کہ گلے رانہ نے نور کو دے رکھی میں تو ممی کے بعد بھی لڑکا لڑکیتا ملنا مایوب سمجھتی ہو جھانگیر صاحب نورہیم بی بی اگر کچھ اور چاہیے تو حکم کیجئے آپ آرام کیجئے سلطانی بی کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود ہی لئے لکھوں کی ان کے لوٹنے تک ہی جاگیں گے انہیں سلا کر ہی سویں گے جیسے آپ کی مرضی ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کی بیٹیا کو آپ کا کتنا خیال ہے نورین بی بی ہم اور ہماری گلے بیٹیا دکھاوے کے عادی نہیں جو ہمارے دلوں میں تو ہی ہمارے زبان موف کیجئے پانی دیجے تیبنی بیٹیا تیبنی بیٹیا ہااا دیجے ہااا میرا بیٹھا کبھی نہیں بھولتا میری بردے وہ اس لیے کیونکہ میں آپ سے پیار جوتا کرتا جی بتائیں بابا نظر نہیں آرہے ہیں ایتھے جلدی آفیس تو نہیں جا سکتے وہ تو کل سے ٹور پر ہے اب آئے بیٹھا گھر کے محول پر آس پاس پر نظر رکھا کرو گھر میں کیا ہو رہے تو میں کچھ خبر نہیں ہوتا گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی سے بھاگتا ہوں انیوے آپ مجھے بتائیں کہ بابا نے بھشکیا آپ کو میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے بھشکیا انہوں نے آپ کو ہاں وہ کل اللہ دات پر کھنٹی آتا اچھا یہاں دیکھنے ہوتا ہے آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں ہوتا اینیوے کوئی آپ کو بھشک کرے یا نہ کرے اس کام کے لئے ہم دونوں ماں بیٹھا ہی کافی ہے اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں آپ نے دینر کہاں کرنا ہے تاکہ میں پوراً آپ کے لئے ریزوریشن پر آؤں کوئی ضرورت نہیں ہم باڑے گھر پہ سلوپیٹ کریں تمہاری کو سمکی ساری دشنسیں اپنے ہاتھ سے ہنا ہوں گے بس تم جلدی آجانا بس تم جلدی آجانا اس انسان کتنا عجیب ہوتا ہے نا جب اس کو من پسند کھانا ملتا ہے نرم بستر ملتا ہے وہ اپنے زندگی کی ساری روٹین بھول جاتا ہے اس سے کمائیں ہم سے اچھی تو امی نکلیں ہم تو گلے کے روم میں بھی نہیں جا پائے اور رانا چچی کے پورے روم پہ کپسا کر کے بیٹھتے ہیں اور تو اور اپو کو بھی اوپر سے پٹھا کے اپنے ساتھ لے آئے چلو کر لینے تو انجوئے وہ کیا کہتے ہیں چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے رانا چچی کے آنے کی دیر ہے تم دیکھنا پھر سے وہی چھوٹا گھر وہی روٹین وہی ہم اپنا ڈال لو موسیقی 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 ابان ارے آپ رو رہے ہیں میں رو تو نہیں رہا کیا ہو گیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہے گھر میں اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے بھی نہیں اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پروبلم کیسے سورپ ہوگی کوئی پروبلم نہیں میری ماما کہتی ہے کہ اگر کسی بات پر اپسیٹ ہوتے ہیں تو کسی سے شیئر کرنا چاہیے دل ہلکا ہو جاتا ہے گئی تو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا کوئی اپنا نہیں اور جو ہے بھی اسے میری بات نہیں بتا سکتا آپ مجھے اپنا سمجھ دیجئے آپ کی دوست رو میں ہیں مجھ سے شیئر کر سکتے آج میری مامی کی بڑھتے یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھی بات تو ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اور ساتھ دھوکے میں گزار دیا دھوکہ کیسا دھوکہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا پلیز آپ مجھے اکیلہ چھوڑ دیں پلیز ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں لیکن اس وقت آپ کو اپنی مام کے پاس ہونا چاہیے پتہ کیا زندگی میں ایک پاس کی بٹنک آپشن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی لیکن آج آپ کو یوز کر لینا چاہیے چاہیے گھر مام کے ساتھ ان کی بڑھتے اچھی سے سیلیبریٹ کروں کیا سیلیبریٹ کروں اپنے باپ کی دوسری شادی آپ کے دیکھ نے دوسری شادی کی بھی ہے پتہ نے شادی کی بھی ہے یا آج میں نے انہیں کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا وہ سے ڈائیمنٹس دل آ رہے تھے میری ممی کی بردے والے دین انہیں گفت دینے کے بجائے انہی کے پیسے کسی اور پر اٹھا لیتے ان کا یہ روپ دیکھے تو میں خود انہی نظروں میں کر کے ہوں مجھے نہیں پتا مجھے آپ سے کیا کہنا چاہیے لیکن آپ اپنی مام کو یہ بات نہیں بتائیے گا اٹھلیسٹ آج کے دن اتنے اچھے فوٹوگریفر ہیں آپ گھر چاہیے اپنی مام کی بڑھتے اچھے سے سیلیبریٹ کریں بہت ساری پکچرز نے یہ دن ان کے لیے ممیمربل بنائی ہے پلیس اچھا اب چلیں ہمیں مال جانا بہل لیکن کیوں آرے آپ کی مام کی بڑھتے ہیں کےک لینا ان کے لیے گفت لینا ہے اب چلیں اٹھیں لیٹس گو چلیں چلیں مجھے آج بھی دیر ہو جاتی لیکن مجھے کسی نے وقت پی آتے با دیر ہے چلیں کسی نے وقت پی آتے با دنیا کی سب سے اچھے مام کے لیے ایک چھوٹا ستھوپا ہے اب چلیں تو یہ غروب dein آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیicy stayed میں اور خوبصورت آپ کے اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لئے میری نظر چاہیے میری نظر سے دیکھیں آپ کو واہ آج میرا بیٹا ڈائلوگ پھول رہا ہے بایدھوئے میں ایک 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 ہے کیا یہ کیا ہے یہ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست نے آپ کے لئے بھیچوایا ہے بہت ساری دماؤں اور پیار کے ساتھ مویز نہیں مویز نہیں آپ اسے نہیں چاہتے تو مجھے بھی بتا دوست کا نام آخر کونے جس نے اتنا خوبصورت کے بیٹا ہے میرے لیے دوست تو دوست ہوتا ہے دوستوں کے نام توڑی ہوتا ہے ایمور بھائی پلیز جلدی سے کےک لیں کہ بھائی ایمور بھائی یہ بھائی کہ یہ ہے یہ یہ کون یہ ہونے کیا لیکن وہ کچھ کر سکت بھیج ہے چل� Glückwun Okay, hold on. Hold on for a second Oh, what the hell is, Aban? انتظار برنامج کپسٹر کرنے ہیں Okay. Look at the camera Now میں کپسٹی لے رائعنے گا جات بہت زیادہ پیدا اور یہ اس سے پہلے آپ کے لئے کیا ہوا آپ کچھ پریشان لگ رہی ہے آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں آبا بچا آج تم نے میرے لئے اتنا کچھ یہ ہے نا کہ آج میں تمہیں کوئی ڈک نہیں دیکھ سکتی مامی دکھ باٹھنے سے شیئر کرنے سے کم ہی ہوتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں اس تک جو بھی پریشانے کے بات ہے آپ پلیس مجھے بتائیں پلیس مامی بتائیں سنو تمہارے باپ نے میرے جالی سگنیٹرز کر کے سب کچھ اپنے نام ٹرانسور کر لیا کیا گھر بزنس فیکٹری کچھ بھی نہیں رہا میرا لیکن ابان مجھے دکھ نہیں ہے کہ سب کچھ میرا نہیں رہا ابان مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سب کچھ اس کا ہو گیا جو شخص میرا کبھی تھا ہی نہیں اور میں اسے ہمیشہ اپنا سب کچھ سمجھتی نہیں لیکن میں سمجھا کہ کیوں ہر دفعہ پیپرز کا ذکر کرتے ہی ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی ہاں پا بیٹا میں یہ جانتی تھی کہ تمہارا باپ مفاد پرست اور خود خرص انسان ہے لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دھوکے باز اور جھوٹا بھی ہے بس اسی بات کو جان کے میں بہت تکلیف ہوں پریشان نہ ہو اس سے زیادہ پیسے کما کے میں خود آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا اللہ میرے بچے کو بہت نوازیں بہت دے ہر ہر میدان میں کامیابیاں تک کریں لیکن بیٹا یہ بہت ضروری ہے کہ سب کچھ تمہارا ہو جو میرا تھا بیٹا اب میں تمہارے باپ پر ذرا برابر بھی ایک بار نہیں کر سکتا موسیقی 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 ہماری تو ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اچھا گھر پہ سب ٹھیک تو ہے نا سلطانی بھی مجھے دیجے فون میں بات کرتے ہلو رانا نورین نورین بھابی کیسے ہیں آپ رانا انتی کا اپریشن ہے تو سوچ رہا ہوں نور کی طرف چلا جوں تمہیں صرف گلنور اور اس سے جڑے وے لوگوں کی پریشانی نظر آرہی ہے تمہیں یہ سمجھ نیا رہا جو میں کہہ رہی ہوں بس آج تم نہیں جاؤ گے اور یہ میں نے تم سے کہہ دیا ہے and this is my order